بہت سے ماں باپوں کو یہ اتراز ہوگا یا ہے کہ وہ کہیں گے کہ جناب یہ بچیوں کو آپ کپڑے پہنا کے سٹیجوں پر ناچ نہ نچوائیں یہ کوئی کردار سازی نہیں لڑکیوں کو کہا لڑکوں کو بھی اور وہی طریقہ کار نوٹ پھینکنے والا استادوں کے ساتھ آکے بیٹھ کے ان گانوں کی اوپر وہ مائم کرنے والا وہ طریقہ مناسب نہیں ہے اگر یہ کہا جائے تو یہ لگتا ہے شاید دکیان اسی بات ہے دوسری طرف اگر یہ کہا جائے کہ آپ ترقی یافتہ چیزوں کو یا نئی چیزوں کو روک سکتے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہوگی تو ان کو کیا نیا انگ یا سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ اگر مجھے کوئی پوچھے گا کہ جناب اچھا پھر اس کا کیا کیا جائے حل تو پھر وہ کیا بحیثیت عالم شیریہ داؤت کے پاس کوئی حل ہوگا اس کا پہلی دو بات یہ ہے کہ یہ کہاں دکھا ہوا ہے کہ جی اگر ہم یہ ایکٹیوٹی نہیں کریں گے تو ہم مر جائیں گے نمبر ون نمبر ٹو یہ نہیں شاہ صاحب یہ نہیں یہ نہیں آرگومنٹ ہو سکتا شاہ صاحب وہ اگلا آرگومنٹ وہاں سے یہ میں لے چکا ہوں آرگومنٹ اس لیے آپ کو اتا رہا تو کہتا ہے جی نمازیں نہیں پڑھیں گے تو مر جائیں گے مسجدیں نہیں ہوں گی تو مر جائیں گے تو وہاں بھی نہیں مریں گے یہاں بھی نہیں مریں گے یہ آرگومنٹ نہیں گلت ہو سکتا آگے تو آنے دیں مجھے اب انہوں نے کہا کہ جی تقاضے ہیں یہ وقت کے جدیدیت کے تقاضے ہیں تو یہ جدیدیت کے تقاضے بنائے کس نے آج صبح مجھے ساڑھے چار بجے آسٹریلیا سے ایک فون آتا ہے وہ مجھے کہتی ہیں خاتون کہ جی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں آج ہم کہیں شادی پہ گئے دے کل وہ مسلمان لڑکی نے سکھ لڑکے سے شادی کیوئی ہے یہ کامن ہے میں نے اپنے بیس سال کے بیٹے سے اور اٹھارہ سال کی سر سن لے درابہ اٹھارہ سال کی بیٹی سے اور بیس سال کے بیٹے سے میں نے ہاتھ جوڑ کر میں نے اور میرے شہر نے کہا کہ خدا کے لئے تم ہمیں اس قسم کی آدمائش میں مبتلا نہ کرنا یہ ہے آسٹریلیا کی بات ٹھیک ہے اب آپ آج ہیں پاکستان میں کیا وہ والے جہاں وہاں پر تو آپ کو بتا سیکس ایڈوکیشن دی جاتی ہے وہاں پر آپ کو ہر قسم کی ایڈوکیشن دی جاتی ہے بتایا جاتا ہے جی ایڈیس ویڈیسیسری اینڈ ایسینشل ٹو گیٹھ ایڈڈ ایڈوکیشن ٹھیک ہے بیٹھ ایڈوکیشن دی جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو اللہ دیکھیں دین اسلام پورے کا پورا خوبصورت ترین دین ہے جب چند صحابہ کرام نے جب اسلام قبول کیا انہوں نے کہا یار ہم اونٹ کی قربانی نہیں کریں گے یہودی تھے نا تو حضرت عزیر علیہ السلام کی سوال علیہ السلام کی اونٹنی والا تو حضور نے فرمایا اللہ نے آیت ناظر فرما دی کہ دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ پھر اس کے بعد انہوں نے پورے کا پورا وہ کیا اچھا مجھے پہلے مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے گا پلیز اب بات یہ آتی ہے ہمارے اداروں کے اندر ہونا کیا چاہیے تھا دیکھیں اب سندھ کے اندر بھی انہوں نے میوزک کو ایدے وہ سبجیکٹ داخل کر دیا ہے ٹھیک ہے جی آپ کو گانا بانا بجانا آنا چاہیے نمبر ڈو ہمارے ہاں تحقیق کے اوپر ریسرچ کے اوپر کیا آپ نے فنڈنگ کی ہے ریسرچ کے اوپر کیا آپ نے لگایا ہے کیونکہ آپ کے پاس پجتر سال تھے آپ نے اس کے اوپر پابندی لگائی زیاد صاحب کے دور سے چلے پابندی سخت ہو گئی تو آپ نے کیا توپ چلائی ہے جو اب نہیں چلنی ہاں یہ سوال بہت اچھا آپ کا کہا کہ ہم نے کیا توپ چلائی ہے توپ ہم توپ چلانے میں اس لیے ناکام ہو گئے کہ ایک بڑا زبردست قسم کا پلاننگ کے ساتھ یہ کام چلا کہ جو مولوی ہوتا ہے وہ دکیانوسی ہوتا ہے مولوی کے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہیں مولوی کے جان رہی کچھ نہیں ہیں کیا فارا بھی مولوی نہیں تھا عالم الدین نہیں تھے کیا ابو علی شینہ عالم الدین نہیں تھے کیا کندی عالم الدین نہیں تھے فارا بھی عالم الدین نہیں تھے ابو ریحان البیرونی جابر ابن حیان یہ سارے علماء کرام تھے قرآن کے حافظ تھے یہ تصور ہمارے آپ کیوں نہیں بنایا جاتا ہمارے بچوں میں سے جی جس نے طبلہ ایجاد کیا اس کو آپ عالم دین مانتے ہیں وہ بھی تو مسلمان تھے دیکھیں جس جس نے جو جو انویشن کی ہیں انوینشن کی ہیں انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اچھا کیمرہ جس نے ایجاد کیا الویرونی نے آپ اس کو نہیں کہیں گے اس نے اتنا بڑا زبردست کام کیا وہ بلکل ٹھیک ہے بات لیکن وہ اس موضوع کے اوپر یہ آرکومنٹ نہیں بلٹ ہوتا میں واپس آتا ہوں بلال صاحب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس موضوع کو اس ڈریکشن میں نہ لے جائیں آپ ہزار سال بھی اس پہ ڈسکشن کرتے رہیں گے تو کوئی کنکلوئین نہیں نکلے گا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہر کلچر کی ایک پرڈکشن ہوتی ہے ہر سیولیزیشن کی ایک پرڈکشن ہوتی ہے جو پرفارمنس ہارٹ ہے یہ آپ کی ڈپلومیسی پہ آپ کے انٹرنیشنل ریلیشن پہ آپ کی ٹوریزم پہ آپ کی کلچرل سٹرینٹھ پہ اس کا انفلنس ہوتا ہے یہ ایک ٹول ہوتا ہے اب میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں بے ہیائی ہونی چاہیے لیکن یہ کہنا کہ اس کو کاٹ کے پرے بھینک دیا جائے یہ پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ سے ہمارے ایک نیبرنگ کنٹری نے اپنا ایک پرفارمنس آرٹ کا بہت بڑا ایک ادارہ بنایا آپ اس کے کمپیٹیبل اپنے دین کو اپنی روایات کو مدے نظر رکھتے ہوئے کوئی پروڈکٹ کریئٹ کرے نا جو دنیا میں سیل ہو میری بات سمجھے نا آپ دیکھیں لوگوں کو گالیاں دینا دوسرے کلچر کو گالیاں دینا روک دینا دبا دینا یہ نہیں ہو سکتا پھر یہ ہوگا جو جنورسٹیو میں ہو رہا ہے پھر یہ ہی ہوگا اصل بات یہ ہے دیکھیں علماء بیٹھے ہیں علماء سن رہے ہیں آپ بھی سب سے بڑے علماء ہیں ٹھیک ہے آپ بھی مسئلہ دین پہ ہمارے پاس ہمارے پاس کلچرل پروڈکشن ہے ہی نہیں یہاں تو لے کے آئے نا میں ہی کرز کروں دیکھیں پوری دنیا میں سرٹن پرفارمنس آرٹ کی ٹرانسلیشن ہوتی ہیں وہ اڈینٹی ہے اس وجہ سے اس ملک کا ایک سافٹ امیج بنتا ہے اس کی اکنومکس میں ڈس اگری کرتا ہوں کہ اسے اکنومکس اکنومک پرفارمنس آرٹ کے ساتھ لنکڈ ہے کریٹیوٹی لنکڈ ہے سائنس لنکڈ ہے یہ سائنٹیفک سٹیڈی ہے میں کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہاں بے حیائی ہونی چاہیے لیکن آپ کے پلے کیا ہے میں یہ پوچھتا ہوں مجھے بتائیے کہ ہمارے پلے کیا ہے پہلے آپ اس کا جواب دیں ہمارے پلے کیا ہے ہمارے پلے جو میں بات کر رہا ہوں جی ہمارے پلے ہے کہ الحمدللہ ہم اس یہ جو حالات ہم جن کو ڈسکس کر رہے ہیں اس میں اتنا شعور رکھتے ہیں کہ ہم دیکھئے آپ ایک چیز امپورٹ کرتے ہیں آپ مغرب کو فالو کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کلچر میں آئے کیا نبی پاک نے اس کلچر کو تلوار سے کٹ دیا نہیں انہوں نے بتدریج انہوں نے اس کے اندر بہتری پیدا کی بتدریج کیونکہ یکدم نہیں آپ یہ کر سکتے ہیں ہم یکدم کرنے بھی نہیں جا رہے ہیں ہم یکدم کرنے نہیں جا رہے ہیں چالیس سال مدینہ کے تیرہ سال کیا کلچر میں تلوار چلائی میرے میں 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 ارز کرتا ہوں جی جو غلامی کا جو کنیزی کا کونسپت تھا جو جو لوگ شراب پی رہے تھے ان کو بتدریج سمجھا کے اس لیول جی میں میں وہی ارز کر رہا ہوں بلال بھائی اصل جو بات ہے جو یوں سمجھ لیجئے کہ پورے پروگرام میں جو بات ہم ڈسکس کرنے جا رہے تھے وہ یہ تھا کہ یہ جو سکولز میں کالجز میں جو تعلیمی اداروں میں یہ جو جو پرفارمنس آرٹ ہے یہ جس لیول پر چڑھا گیا ہے یہ پرفارمنس آرٹ نہیں ہے جن گانوں کے پیچھے وہ گانے میں آپ کو سنا تو ان کے لفظ پڑھ کے لیے بتا سکتا آپ کو یہی تو میں کہہ رہا ہوں ان کو کوئی نہیں کہہ رہا ہے پرفارمنس آرٹ ان کو کیسے کہہ رہے ہیں میں ارز کرتا ہوں آپ نے پوچھا نا کہ وہ جو گھاگرا ہے اس کو اس سے کیا پرابلم ہو رہی ہے وہ میں پرابلم وہ ہی بتا رہا ہوں اگر وہ ایک پرابلم بھی آج کے پروگرام میں پہنچ جائے تو میں سمجھتا ہوں بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جائے گا پرفارمنس آرٹ آرٹ ٹھیک ہے فائن آپ آپ کر رہے ہیں جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ کا کلچر ہے ثقافتی ورث ہے آپ کر رہے ہیں صرف تین فلٹرز ہیں جی ان کے تھرو اسے لے کے تھوڑا دیکھ لیجیے کہ کہاں تک اس کی گنجائش ہے یہ 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 واحد پوائنٹ ہے یہ کیا فلٹر ہے میں میں بتاتا ہوں جی پہلا فلٹر ہے آپ کے دین کا فلٹر ایک چیز ہے فارمنگ آرٹ پہ دین کا فلٹر کیسے لگا سکتا ہوں نہیں لگ سکتا تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک مائم ہے مائم پتہ آپ کو کیا ہوتا ہے مائم کلاسکل پرفارمنس ہوتی ہے لائٹ کے ساتھ شیڈو کے ساتھ ڈاکنس کے ساتھ پرفارمنس ہو سکتی ہے پندرہ سال ہو گئے ہوں کہ میں نے ان سی اے کے سٹیج پہ ایک مائم دیکھا تھا میں آج تک اس مائم کو ذہن میں رکھتا ہوں میرے پیچھے یہ نہیں بات کہ اس میں لڑکا کون تھا لڑکی کون تھی مجھے نہیں پتا کیونکہ وہ اتنا کلاسکل تھا اتنا کریٹیو تھا کہ وہ امیج میرے دماغ میں ہے جینڈر میرے دماغ میں نہیں ہے ہم نے اس بات کو اس دنیا سے نکال دیا کہ کریٹیو ہونا بھی کوئی بلا ہوتی ہے اس لئے ہم نے سائنس بھی نکال دیا سارا کچھ نکال دیا اگر ہم دیکھیں تو ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کلچر تھا کہ ہم مذہبی سکولرز یا یہ ایک تنقید نہیں ہے یہ بحث بھی نہیں ہے وہ کہتے تھے یہ نہیں ہونا چاہیے تو لوگ سمجھتے تھے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ پھر کیا ہونا چاہیے اب سوال اب وہی بات ہے اب جو کنفیوزن جہاں سے شروع ہوا کہ اب نوجوان نسل ہو یا کچھ جو دو چار جماعتیں پڑ جاتے ہیں جن کو ہم بالکل ریجیکٹ کر کے طبقے کو کہتے ہیں کہ جی مورڈرن ہیں جدید پسند ہیں سیکولر ہیں اور بہت زیادہ معاشر کے غلط افراد ہیں ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے ان کو مار دینا چاہیے یہ نہیں ہوگا اب ہر طرح کے لوگ ہیں اور ہمیں میں شاہ صاحب آپ کو یاد دلاتا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے یہ بہت سی کتابوں میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ کو اپنے کنتے کے پیچھے سے وہ تماشا دکھایا اب اس پہ علماء کرام کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ وہ تماشا جو تھا وہ ڈانڈیا تھا وہ فلانا تھا وہ تماشا کر سکتے ہیں ایکرو بیٹس کر سکتے ہیں اور کچھ وہ پرفارمنگ آرٹس تھا جی اور اصل بات بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ یہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ چیزیں جو جو آوارہ گردی میں آ رہی ہیں یہ جو رنگرلیا منائی جا رہی ہیں یہ کیوں ہوا کیونکہ ہم نے اصل کلچر کو اصل ثقافت کو اصل جو پرفارمنگ آرٹس تھے ان کو ہم نے روک دیا مذہب کی چھوڑی سے کاٹنے کی کوشش کی یہ کہا کہ یہ نہیں ہونے چاہیے وہ ہونا بند ہو گئے اب یہ ہو رہے ہیں یہ ہوگا اس کی وجہ یہ کہ ہمارے بڑی اچھی فلمیں بن رہی تھیں بڑا اچھا میوزک بن رہا تھا پھر کیا ہوا کہ ہم نے اس میں بڑک بازی ہم نے اس کے پھکڑ پان اس میں ابھی آپ سٹیج کا حال دیکھیں کہ کیا ہمارے پاس سٹیج تھا کیا تھیٹر تھا کیا سٹیج ہے کیا تھیٹر ہے جب ہم اچھا کلچر اچھا اچھی ثقافت اچھا پرفارمنگ آرٹ نہیں بننے دیں گے تو کچھ نہ کچھ بنتا رہے گا اور وہ یہ ہوگا ہوں گا ایک چھوٹا سا اور یہ بات سمجھنے کی کوشش ہوں گے جس کو ہم کلچر کلچر کہہ رہے ہیں کلچر کلچر کھیل تو رہے ہیں کلچر انڈیجنس ہوتا ہے انڈیجنس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ جو مٹی ہے اس میں سے وہ پیدا ہوتا ہے اس کو باہر سے لاکے لگایا نہیں جا سکتا ہے جب آپ باہر سے لاکے لگائیں گے اور آپ کے پاس کلچر کے اندر جو لٹریچر والے لوگ ہیں جو فنون لطیفہ کے لکھنے والے لوگ ہیں جب وہ میری طرح کے ہلکے ہوں گے تو پھر وہ ڈنڈوں کی اور ٹھمکوں کی باتیں زیادہ کریں گے وہ کریٹیو بات نہیں کر سکتے پچھلے دس سال لے لیجئے مجھے ایک بتائیے ایسا شاعر جس کو میں امجد اسلام امجد سے کمپیر کر سکو امجد اسلام امجد سے جب میں کہتا ہوں کہ آپ ڈرامے کیوں نہیں لکھتے وہ کہتے ہیں آپ اتنے لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ اتنے لچر ہو چکے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے اندر فٹ ہی نہیں ہو سکتا میں کس طرح سے لکھوں کیونکہ میرا لکھا ہوا جو ہے اس کے اندر ایک کلاس ہے جب آپ نے کلاس نکال دی تو پھر یہ جو سب سٹینڈر ہے اس کے اوپر آپ کو انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہونا چاہیے